گوڈ مورننگ اسلام علیکم نمشکار سچ سری اکال اشتیاق احمد بول رہا ہوں سٹوکم سویڈن سے ان دنوں میں نے کئی آپ کے ساتھ اپنی موضوع پہ کئی موضوع پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ سے شیئر کیا ہے اور آپ کا فیڈبیک جو ہے وہ it's most welcome. One is learning all the time. آج کا موقع ہے میرا کہ دو اپنے دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں. آپ کو جیسے پتا ہے کہ پارٹیشن کے اوپر اور پارٹیشن آف پنجاب کے اوپر میرا خاصا طویل کام ہے. The Punjab bloodied partitioned and cleansed. unraveling the 1947 tragedy through secret British reports and first person accounts. یہ Oxford University Press کراچی نے چھاپی اور انڈیا کے اندر روپہ publications نے اسے پبلش کیا. پھر پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ پیرماؤنٹ بکس نے پبلش کیا. پنجاب کا بٹھوارہ ایک علمیاں ہزار داستانے. اور پھر ہندی بیس کا ترجمہ آکار بکس نیو دیلی نے پبلش کیا. پنجاب کی tragedy. جس کا ترجمہ میرے دوست گرپریت سنگھ نے کیا تھا. پھر پٹیالہ سے اسی کتاب کا ترجمہ پنجابی گرپکی میں پبلش ہوا. جس کا ترجمہ میرے دو دوست کمل دھلیوال اور سکونت ہندال جی نے کیا ہے. اور پارٹیشن پہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں اور کافی دیر سے میری گفتگو چل رہی تھی پاکستان کے ایک بہت talented بہت gifted very creative I would imagine incomparably gifted painter artist سلمان صوفی صاحب کے ساتھ جو ارجنل ہی تو سیالکھوٹ کے ہیں لیکن ابھی پچھلے دنوں ان کی شادی ہوئی بس ریٹا کے ساتھ اور انہوں نے مجھے invite بھی کیا کہ آپ webinar کے ذریعے اس پہ حصہ لیں and it was very touching. ساتھ ساتھ ان حالات میں جبکہ وہ خود بڑے involved تھے پارٹیشن پہ ان کے میرے خیالات کا جو ایک دوسرے سے exchange ہے اس کو انہوں نے اپنی ایک painting کے ذریعے capture کیا ہے دیکھیں pros اور normal poetry کے اندر limits ہیں اس سے باہر جانے کے لیے جو وہ idea جو الفاظ میں express نہیں ہو سکتے feelings کے اندر بھی اڑکی limit ہے وہ dimension جو ہیں وہ abstract painting کے اندر ہی capture ہو سکتی ہیں اور سلمان صوفی نے پنجاب کی جو partition میں جو خون بہا اور جو دیواریں کھڑی ہوئیں ان کو اس painting میں کلم بند کر کے اور مجھے present کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ پہلے have a good look at it اس میں تھوڑا light کا بھی وہ reflection آ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں artist کی commitment سمجھنے والے تو سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ لال perpendicular line نیچے کو جاتی ہے یہ broadband یہ ہے division اور جو horizontal dark red ہیں وہ خون کی نہرے ہیں وہ tragedy ہے وہ دکھ ہے اور دیکھیں background میں انہوں نے white grey اور black کو جس طرح mix کیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پنجاب کی partition کی tragedy پہ ایک میرے خیال سے بہت بڑی painting ہے اور یہ کہ انہوں نے مجھے یہ dedicate کر کے اور بھیجی ہے i will always cherish it as a very very dear gift to me یہ میرے کمرے میں میرے computer کے بالکل پیچھے یہ ہم hang کریں گے یہ ہم نے فیصلہ کی ہے سلمان صوفی and Rita thank you very much i wish both of you a great great life together اب میں اپنے دوست مضمل بختار صاحب کی انہوں نے مجھے poetry کی کتاب بھیجی ہے اپنا لندن سے زیس کے دائرے اس کے اندر ازاد poetry بھی ہے نصری نظم جسے کہتے ہیں روایتی نظمیں بھی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو directly high politics کو بھی touch کرتی ہیں تو میں ان کی دو poem سے چند اشار آپ کو سنانا چاہتا ہوں خوف کا باخذ ریاست عامروں کی اپنی طاقت اور معاشی مفادات قائم رکھنے کی ضد مسخ شدہ تاریخ اور سوچ کو قید رکھنے والے نصاب سے گھڑا ریاستی بیانیاں زینوں پر بنیاد پرستی اور غلامی کا خول چڑھا چڑھاتا رہتا ہے سوچنے اور سوال اٹھانے والے ملک دشمن اور غدار کہلاتے ہیں ریاستی بیانے کے پروردہ ذینی غلامی میں پھسے وجود سوچنے اور سوال اٹھانے والوں کے سینوں میں گولیاں اتارتے رہتے ہیں وجودی خوف پھیلاتے رہتے ہیں یہ آگے نظم چلتی ہے اور جیسے جیسے آپ پڑھیں گے اس میں اور زیادہ وہ لے آتے ہیں ویری ایکسپیسیو اسطلاحیں امیجری سیمبلز اینڈ سو آن ایک اور ان کی نظم تاریخ کا مسخ شدہ دھڑ تاریخ ریاستی بیانیے پر دائرے بناتی بنا رہی تھی لکیریں کھیچ رہی تھی سیاہ سرخ دھبے لگا رہی تھی ریاست نے تاریخ کا گلہ کار ڈالا تاریخ مر چکی ریاست پھر بھی پھر بھی خوف زدہ تھی تاریخ کے مردہ دھڑ میں ریاست گولیاں ارتارتی رہی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اس نصری نظم میں مضمل مختار صاحب نے جو ازادی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی ایک کریٹیو کیا کہتے ہیں ذہن کی نشانی ہے تو آج کے دن مجھے ان دو اپنے ساتھیوں دوستوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ جبر کی حالت میں جو چیلنج ہوتا ہے اس کو جب انٹلیکچول اس کو ڈیل کرتے ہیں تو وہاں سے پھر کریٹیو تھوٹ نئے آئیڈیاز نئے طریقے چیلنج کرنے کے ڈاغما کو کنوینشنز کو اُبھرتے ہیں اور یہ پوینٹنگ اور یہ پویٹری کی جو ہے کتاب یہ دونوں اس چیز کا ایک پروف ہیں کہ پاکستان میں چلیں جس قسم کا ایک تنگ محول سفوکیٹنگ ایٹموسفیر ہے لیکن سوچنے والے محسوس کرنے والے ذہن پرسنیلٹیز وہ وہاں پہ بھی ہیں اور وہ اس چیز کو بڑی ایفیکٹیولی اس کا اظہار بھی کرتی ہیں تو دوستو آج ان سب چیز سے ہٹ کے ذرا کلچر پہ پینٹنگ اور پویٹری پہ میں بات کرنا چاہتا تھا بہت بہت شکریہ اسی قسم کے ٹاپکس میں لے کے آتا رہوں گا اور نئی نئی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی بہت بہت شکریہ